اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو دراما سیریل نند کے نیکسٹ ایویسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب گوھر کا انجام بہت نزدیک ہے پہنچ گیا ہے جہانگیر فروا کی طرف اور فروا سے حقیقت جانتا ہے تو فروا ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے کہ مجھے خود رابی نے کہا تھا کہ مجھے جہانگیر کے پاس جانا ہے وہ ان سب سے بہت مختلف ہیں وہ بہت اچھی ہیں تم پلیز میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکلواؤ ساکیب بھائی کا تو پتہ نہیں لیکن رابی ساکیب بھائی سے دوبارہ شادی کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گی اور یہ سن کر جہانگیر حیران رہ جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جہانگیر اپنے بیٹے کو لیتا ہے اور اپنی ماں کی طرف جاتا ہے تاکہ فاتحہ پر سکے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ساکیب کہتا ہے کہ اپنے لیے تو انسان اتنا پریشان ہوتا ہی نہیں ہے یا جتنے اپنے ساتھ منسوک رشتوں کے لیے ہوتا ہے اور فروا جو کہ ساری حقیقت جہانگیر کو بتا چکی ہے کہ رائے کا بہار تو گوھڑی بناتی ہے اور حسن کو بھی انہوں نے ہی بھڑکایا تھا فروا اپنی ماں کے ساتھ ہو سپیڈل جاتی ہے تاکہ اپنا چیک اپ کروا سکے اور وہاں سے واپسی پر حسن دیکھ لیتا ہے اسے اور پھر جاتا ہے اور جا کر ڈائی وارس پیپر بنوا لیتا ہے اور گھر بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے ڈائی وارس پیپر بنوا لیے ہیں ادھر سے رمشاہ جو کہ شاہ زیب ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اس چھوٹی سی خلط فہمی کی وجہ سے فروا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے تم نے اس کے زنگی میں توفان آ گیا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حسن اور افشاہ پہن جاتے ہیں فروا کی طرف اور وہاں پر شاہ زیب بھی آ جاتا ہے اور حسن کے بارے میں ساری سچائی ساکب کھول کر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنی ساری زنگیوں کو برباد ہونے نہیں دے سکتا ہوں ادھر سے جہانگیر جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنی ماں کا خیال آتا ہے کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ کبھی بھی رابی کو طلاق مت دینا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جہانگیر ابھی بھی ایکٹنگ کر رہا ہے وہ رابی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے اور یہ باتیں سن لیتی ہے گوھر تو وہ رابی سے کہتی ہے کہ جہانگیر نے تمہیں اس گھر میں نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے تم جہانگیر کے سر کا تاج بننے کے خواب دیکھ رہی ہو تو رابی کہتی ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون اہم ہے اور کون نہیں ہے اور پھر رابی جو کہ عمر کو کہتی ہے کہ آپ نے اپنے بابا کو سچ بتانا ہے آپ انہیں سچ بتاؤ گے تو وہ آپ کو ماف کر دیں گے تو جہانگیر آ کر بیٹھتا ہے تو عمر سے سچائی بتا دیتا ہے اب ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے یہ سچائی کیا جہانگیر کے ماں کی بارے میں کہ گوھر نے اسے پانی تک نہ دیا یا پھر اپنی ماں کی ساری سچائیاں کھول کر رکھتے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی